وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں لیکن میں نوجوانوں کے دیکھتا ہوں واقعی بات جب کہی گئی تو جو ہے موبائل لکھ کر کے نبی کی ناز سننے کو ترجیح انہوں نے دیا ان کے لئے ایک شیر کہتا ہوں کہ درِ رسول کا جس کو گوبار ملتا ہے درِ رسول کا جس کو گوبار ملتا ہے زمانہ اس کی یدہ پر نسار ملتا ہے نہ فیس بک سے نہیں وات ساب سے ہے اکمل نبی کی ناز سے دل کو قرار ملتا ہے آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے میرے دوستو اب آئیے ایک ایسے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کروں لیکن ہمارے درمیان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سابق کنوینر مشاعرہ جناب شاہد جمال جن کے توسط سے میں دو مردبہ حاضر آیا ہے ولیتفور کی سرزمین پہ وہ سابق کنوینر تو ضرور ہے لیکن میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے میرے دوستو ہاں سچ بتاروں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے جب ساہی جمال جیسے لوگ موجود ہوں تو مجھے جھوٹ بلنے کی کیا ضرورت ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سچا ایک اچھا انسان ہے جب بھی پرگرام کراتا ہے تو بڑی عقیدت سے کراتا ہے میرے دوستو وہ ہمارے درمیان موجود ہے میں بھی ساہی جمال جب اسٹیج پر آ گئے تو ایک شیر تمہیں دیتا ہوں کہ تمہارا گھر میں روشنی سے جگ مگاؤں گا تمہارا گھر میں روشنی سے جگ مگاؤں گا چراغوں کی خوش آمد مت کرو میں دل جلاؤں گا تمہیں جس دن یقین ہو جائے مجھ میں خوبیاں بھی ہیں مجھے آواز دے دینا میں وافس لوٹ آؤں گا حضراتِ گرامی اب آئیے اس ہندوستان کے دو مشہور و معروف شاعر ہماری فہرست میں ہیں لیکن دوستو یہ بات بتا دوں کہ ایک ایسا شاعر ہندوستان ہے جو پیکرے سودو گداز شاعر مشہور معروف مسروف آواز ایک ایسی آواز جو دوستو مشہور ہے اپنے آفاقانہ تیور کے ساتھ یقیناً وہ ایسا شاعر ہے میرے دوستو کہ جب وہ گنگناتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئل نے اس کے گلے میں گھو سلا بنا دیا ہے میرے دوستو جب وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی معلوم ہوتی ہے خدا کی عجیب قدرت ہے اس کے گلے میں میرے دوستو جسے دنیا آساد آزمی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے جسے ہمیں اور آپ کو سننا ہے ارے آساد بھائی آپ بیٹھیں ابھی محبتوں کا تقاضی ابھی میں آپ کا تعارف کروا رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں ایک مددہ پورا مجمع دیکھ کر کے سبحان اللہ کہہ دے اس کے بعد میں مزمی الحیات تک پہنچ رہا ہوں برحال آساد بھائی پہلے سے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا جلدی ہے لیکن میں نے اس بات کو دل پر نہیں لیا آساد بھائی خود مائک پر آگئے میں اس کو سلام کرتا ہوں میں اس لائک نہیں ہوں دوستوں چونکہ کل بہت لمبا سفر مجھے کرنا ہے لگ بھگ ساڑے چار پونے پانچ سو گلومیٹر بائی روٹ سفر کر کے جانا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تھکن رہتی ہے میں اس پروگرام کی نوائیت مجھے پہلے سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ ایک بجے تک ہی اس کا پرمیشن ہے ختم ہو جائے گا وہی سوچ کرمایا تھا کہ چلے جلدی آجاؤں اور آج میں علاقے میں قرب جوار میں یہاں بھی آتا ہوں کہیں نو ساڑھے نو دس بچ جاتا ہے لیکن یہاں میں الحمدللہ عاد وجہ ہی آگیا تھا شاید آپ کی موجود کی ماشاءاللہ بہرحال مبارک بات پیش کرتا ہوں علی جناب ابو شاہمہ بھائی کو کہاں ہیں وہ جن کے ابو شاہمہ بھائی جن کے سالے ہیں وہ کہاں ہیں شائر صاحب واسل صاحب اب یہ کن کے سالے ہیں یا آپ ہی بتا ہوں واسل صاحب واسل صاحب شمشیر صاحب یہ جتنے لوگ غیر حاضر ہیں اللہ کے واسطے ساری ضروریہ سے فارغ ہو کر صرف دو شائر آپ کے مہمان میرے بعد مضمی الحیات صاحب کو پڑھنا ہے وہ لوگ اپنی ضروریہ سے جل سے جل فارغ ہو کر دائیس پر تشریف لے آئیں برائے مہربانی اللہ کے واسطے خوبصورت پرگرام کی صدارت بھی ماشاءاللہ کا غائب ہے اور سرپرستی بھی غائب ہے صدارت کسی نہ کسی کو دہی دہ جہا آپ مضبوطی سے بیٹھے ہوئے شروع سے آخری تک آپ جو بھی ہیں لیکن ناتِ رسول سن بھی رہے ہیں ماشاءاللہ اور نواز بھی رہے ہیں بھائی یہ ٹھیک کر دو یہ تھوڑا سا سی ٹی اٹی آر جو دے رہا ہے تھوڑا سا ٹھیک کر دو یہ بھی غائب ہیں بڑا مسئلہ ہے کچھ قسطوں میں ادھر بیٹھے ہیں کچھ قسطوں میں سیڑیوں پر بیٹھے ہیں دیکھئے اللہ سلامت رکھے آپ کو بہت شکریہ چائے والے بند کر دیجئے بولے ہیں چالو کر دیجئے ٹھیک ہے میں بند ہی رہتا ہوں جب چائے پلا لیجئے اس کے بعد میں شروع کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے وہی کریے آپ پڑھیں آشاد بھائی بند کر دیں گے انشاءاللہ نہیں چائے تو تین چار بار ہو چکی ہے ضرورت نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے میرے پاس جب جب بھی بولے تو میں بولا میں نہیں پیوں گا بہرحال جلدی سے اس کو ختم کر دیجئے بھائی ورنہ میں یہی کہوں گا کہ ایک چائے والا مشاہرہ لوٹ رہا ہے دوسرا چائے والا دیش لوٹ رہا ہے یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں تھوڑا سا ایکو دے دیجئے دیکھو کچھ ہے اس میں پڑھیں آشاد بھائی ٹھیک ہے مطلع پیش کرتا ہوں مولید پور کے اچھے لوگوں آپ سکتی ذہین سماتوں کے حوالے مطلع حاضر کرتا ہوں مکمل ناتے پاک پڑھنا چاہے رہا ہوں اکشاہ نہیں کچھ مت کرو بھائی اللہ کے والتے تم رہنے دو جو چل رہا ہے پتہ چلا وہ بھی دکت میں آ جائے گا مطلع حاضر کرتا ہوں ناتے پاک کا سمات فرمائے لا جواب لا جواب کیا بات ہے بات ہے سبحان اللہ لا جواب ہے لا جواب حیث 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 ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو شریک ہوئی اکمل بھائی آپ کی موجودگی میں بڑا سا اتنے غصے سے نہ دیکھیں مولانا بڑا سا مسکرائی ہے یار ورنہ میں بھاگ جاؤں گا اسٹے جسٹے چھوڑ کے بڑا سا مسکرائی کر سبحان اللہ بولیے ٹھیک ہے یہ پیچھے والے جو چیرمین حضرات بیٹھے ہیں کرسیوں پر تھوڑا ساپ لوگ بھی بولیے سبحان اللہ مطلعہ حاضر کرتا ہوں سنیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو قرآن کی ایک ایک آیت کو قرآن کی ایک ایک آیت کو محبوب خدا کی سیرت کو محبوب خدا کی سیرت کو حرآن چمکتی سنت کو اور آپ کی ختم نبوت کو جو نہ مانے اس پر عذاب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے ایک بہت خوبصورت سا بند اشارے اشارے میں پوری بات ہوگی اکمل بھائی دیکھئے گا بطور خاص آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں سمان فرمائیں کہ غزہ کے مجاہد کا کہنا شریک ہوئیے بطور خاص غزہ کے مجاہد کا کہنا ہے قبل اول وہ اپنا اس کے لئے ہم کو ہے مرنا اس کے لئے ہم کو ہے مرنا ناجائز ہے ورنہ جینا ناجائز ہے ورنہ جینا ہماس کے دل کا یہ خواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے بہت خوب بہت شکریہ اکمل بھائی آپ کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں بڑا مسئلہ مجھے لگ رہا ہے ایسے ہو کے پڑھنا پڑھ رہا ہے سارے جتنے کیمرے ہیں سب ایسے لگے ہیں لیکن سامین اچھا سننے والے ایسے ہی بیٹھے ہیں یہ تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے کوئی آ جاؤ یار تھوڑا تھوڑا اٹھ کر آ جاؤ یار یہیں آ جاؤ بھائی آگے آ جاؤ تو مزہ آ جائے گا قسم خدا کی منتظمین بیچاروں کے پاس چادر ادھر ہے نہیں بچھانے کے لئے تو کیا کیا جائے لیکن چادر دیکھئے بیچ میں ہے وہ بھی مڑ چکی ہے اس کو سیدھا کر دیجئے اور اسی پر آ کر بیٹھ جاتے تو مزہ آ جاتا کرکیٹ کا میدان بڑا خطرناک ہو چکا اس لئے وہ مسجد کے جو گیٹ پہ بیٹھے ہو سمجھ رہے ہیں کہ سری لنکا ہی میں رہنا بہتر ہے ہاں وہ بہت دیر سے انہیں آواز دی جا دیئے یہ دیکھئے جس لوگ ہمارے بھائی ادھر بھی بیٹھے ہیں اس کو کیا کہا جائے بہرحال پروگرام اچھا چل رہا ہے اللہ سلامت رکھے آپ سب کو پڑھیں یہ سنگنیچر کس لئے ہے بڑا مسئلہ ہے یہ آپ کے لئے آیا ہوگا یہ خالد کو دے دو میری طرف سب یہ کیا ہے فرمائش ہے ماشاءاللہ کہ اساد بھائی اگر اسے کھاتے ہوگی ہیں تو چھوڑ دیں ہم نہیں کھاتے ہیں تو کھانا شروع کرنے اس پر لکھا ہے پڑھیں اساد بھائی ہے رب کا دولارا نبی نبی ہے شریک ہوئی ہے شریک ہوئی ہے پورا مجمعہ پورا مجمعہ دوسڑ کر کہا لو سبحان اللہ ہے رب کا دولارا نبی نبی جو کہ کوریان کا پارا نبی نبی محشر میں سہارا نبی نبی ہر آنکھ کا تارا نبی نبی وہ عرب کا کھلتا گلاب ہے لاجواب کلام بھی ہے صد بھائی پہلی مرد باپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ نیا ہے بلکل مزا رہا ہے آواز مجھے پلٹ کر آئے ایسا لگے کہ میرا بھائی بھی وہاں سے بول رہا ہے پلٹ کر آئے گی تو یہ کلام کا پڑھنے کا کچھ الگ ہی مزا آئے گا بیش کر دیتا ہوں سمات فرمالے لا جواب ہے لا جواب ہے بلکل نیا کلام ہے ہاتھ اڑا کر بتائیے نیا ترنم ہے نئے شیر ہیں انشاءاللہ آپ سب سن کر بتائیے کہ میں پڑھ کر بتاتا ہوں بہت بڑا کلام ہے انشاءاللہ ایک ایک بند میں آپ سب شریک ہوں گے حادر کرتا ہوں سمات فرمالے کہ مہشر میں سہارا نبی نبی ہر آنکھ کا تارا نبی نبی وہ عرب کا کھلتا گلاب ہے لا جواب 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 ہے کیا بات ہے بابا بابا ایک شیر اور بطور خاص آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں سمات فرمالے کہ سقلن نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں شمسین نبی کے قدموں میں وہ شفیع روز حساب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے تکبیر نارِ تکبیر عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ حضرتِ اساد آزمی ارے واپ 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 اساد بھائی پھر پڑھیں اس کو مزا رہا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام بطور خاص پیش کر دیتا ہوں سمات فرمالے کہ سقلن نبی کے قدموں میں تھوڑا سا محبت سے بولیں کہ تو اچھا لگے گا بولیے سبحان اللہ سقلن نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں کونین نبی کے قدموں میں شمسین نبی کے قدموں میں شمسین نبی کے قدموں میں وہ شفیع روزِ حساب ہے لا جواب ہے سبحان اللہ کیا کہنا بھائی باب لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب لا جواب لا جواب ہے ایک شیر قرآن پاک کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں اکمل بھائی اور جتنے بھی شورہ اکرام باری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بارود بارود خیر آبادی بارود خیر آبادی شکریہ بیٹا یہ محبت ہے ویچاروں کی اللہ سلامت رکھے یہ اوپر سے شبنم اپنا قہر برپا رہی ہے ان پر اس کے باوجود بھی یہ چھوٹے چھوٹے پچے جن کے عمر تیرہ سال بارہ سال پندرہ سال کے اندر ہے کوئی دات نہیں دے رہا ہے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک بار آپ اپنے لیے مچھل کر بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھئے کیا کیا فل چارج ہے دو بج رہا ہے لیکن دیکھئے ماشاءاللہ بیٹری بلکل ان کی فل چارج ہے تھوڑا سا آپ لوگ بھی زندہ دلی کا ثبوت دیجئے اور بول دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ آپ سے رہا ہوں بول یہ رہے ہیں ایک بند اور آپ تک پہنچا رہا ہوں ارشاد فرما لیں قرآن جو دل میں بسائے گا شریف ہو یہ قرآن جو دل میں بسائے گا قرآن جو دل میں بسائے گا وہ دس کو بہشت دلائے گا اور وہ دس کو بہشت دلائے گا اور اس سے جو تکرائے گا کتے کی وہ موت پائے گا کتے کی موت وہ پائے گا قرآن ہی ایسی کتاب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ ادھر دیکھیں اس سے اس وقت مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے کیونکہ میں ناتے رسول پڑھ رہا ہوں پورا مجمع ہاتھ اُلا کر بولے سبحان اللہ لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے وہی افضل ہے وہی پہتر ہے شریک ہوئیے بطور خاص میں اگر کچھ بول دوں گا تو شیر کا مزہ ہلکا ہو جائے گا اس لئے جب شیر مکمل ہو تو آپ انشاءاللہ خود جڑ جائیے گا حادیر کردائی دا ہوں سمات فرمالیں کہ وہ افضل ہے وہی بہتر ہے جو ساتھ میں غار کے اندر ہے وہ افضل ہے وہ بہتر ہے جو ساتھ میں غار کے اندر ہے جو ساتھ میں غار کے اندر ہے جبریل سے بھی وہ بڑھ کر ہے سیتی کے اسی کا خطاب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے سبحان اللہ میں کیا کروں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح بات ہے کنوینر صاحب آئیں یا نہ آئیں شورہ اکرام جو ابھی ہم لوگ جنہیں خوب دادو تحسین سے نواز رہے تھے وہ آئیں یا نہ آئیں ان کا اپنا مسئلہ ہے ضروریاتیں ہوتی ہیں ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے ہم مہمان بن کر آئیں ہیں ہمارا کام ہے پڑھنا ہم پڑھیں گے چلے جائیں گے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آئیں نہ آئیں یہ 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 اصل ہوا کرتے ہیں ان کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے سامین جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں کوئی شاعر پڑھتا وڑھتا نہیں ہے لیکن جب اچھے سامین ملتے ہیں آپ جیسے لوگ ملتے ہیں تو انسان پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے ایک مرتبہ آپ اپنے لئے بولیے دیرے سے سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھئے مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص ایک بندور آپ تک پہنچا رہا ہوں حادر کر دیتا ہوں سماعت فرمائے کہ ایمان وہ جیسے لے آئے ایمان وہ جیسے لے آئے اب ایک اور جگہ پہنچیے ایک اور واقعے تک پہنچیے حادر کرتا ہوں سماعت فرمائے ایمان وہ جیسے لے آئے توہید کا پرچم لہرائے ایمان وہ جیسے لے آئے توہید کا پرچم لہرائے کفار یا کائک گھبرائے مرنا ہو جسے وہ آ جائے فاروق کا تیکھا جواب ہے لا 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 جواب ہے ماشاءاللہ تشریف لائے میں کمیٹی کی جانب سے ان مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے مہمانوں کی طرف سے کمیٹی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے دیر سے آئے درست آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھئے شامہ بھائی نے مگو فون کیا میں ایسی ٹریفک میں تھا خوڑا ستہ الخلحجے میں میں نے بول دیا تھا میں نے کہا ہاں ٹھیک ٹھیک ہے آؤں گا انشاءاللہ کوئی دکھت نہیں ہے بہرحال نئی سواری کی کوئی بات نہیں ہے وہ سیچویشن ایسی ہوا کرتی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے میں ایک بات بہت ذمہ داری سے کہنا چاہ رہا ہوں شورا اکرام کے پاس بہت سارے دوست پورے ہندوستان سے فون آتے ہیں تو صرف فون کریں گے آپ ٹھیک ہیں آپ اس تاریخ میں خالی ہیں بس اتنا ہی پوچھ کر اچھا ٹھیک ہے چلیے رکھتے ہیں رکھ دیں گے اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں کریں گے لیکن کب انسان کب کونسی کنڈیشن میں ہے کونسی سیچویشن میں ہے ایک بار یا میسیج ڈال دیں یا چھوٹی سی مس کال مار دیں ہمیں وقت ملے گا تو ہم فوراں بیک کال کر سکتے ہیں اور یہ لوگ تو ہمارے بھائی ہیں واصل بھائی کے یہ سب ما شاء اللہ چاہنے والے جاننے والے لوگ ہیں تو آپ لوگ یہ ولید پور تو ما شاء اللہ میں بہت بچپن سے آ رہا ہوں مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں کتنے سالوں سے یہاں آ رہا ہوں اللہ سلامت رکھے انتخاب ولید پوری کو اللہ سلامت رکھے ابو شامہ بھائی تلہا بھائی سب کو میں شریک کرتا ہوں ایک اور آخری شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ایک دوسرے کلام تک پہنچ رہا ہوں حادر کرتا ہوں بطور خاص پیش کر دیتا ہوں سماعت فلمائیں کہ حق راہ پہ چلنا چلانا ہے کہ حق راہ پہ چلنا چلانا ہے یوں جذبہ اپنا دکھانا ہے یوں جذبہ اپنا دکھانا ہے ساہیل پہ کشتی جلانا ہے دشمن کا نقشہ مٹانا ہے اسعاد کے دل کا یہ خواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے آراکین ایک کمیٹی جو اسعاد صاحب کو نماز رہے سبحان اللہ زندہ بات لا جواب ہے لا جواب ہے ایک مکمل ایک کلام اور آپ تک پہنچانا چاہے رہا ہوں بالخصوص اس خوبصورتی سے ناطب پاک کا مطلع حادیر کرتا ہوں مطلع بطور خاص پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمائیں اجازت ہے تھوڑے در اور پڑھ لیتا ہوں ایک کلام کے پاتھ پھر ایک کلام پڑھ کر میں اپنی جگہیں لے لوگا حادیر کر دیتا ہوں سماعت فرمائیں کہ خرشید رسالت کا خرشید رسالت کا وہ چاہنے والا ہے خرشید رسالت کا خرشید رسالت کا وہ چاہنے والا ہے خرشید رسالت کا وہ چاہنے والا ہے اس شخص کے چہرے پر ایمان کا اجالہ ہے اس شخص کے چہرے پر یہ شعر میں نے جب مدرسے میں پڑھا تھا تو طلبہ اعظام کی مجھے بڑی دعائیں ملی تھی وہی شیر پیش کر دیتا ہوں حادر کرتا ہوں سماعت فرمالے کہ سو بار جلاوگے سو بار جلاوگے کیا بات ہے باہ سو بار جلاوگے پھر بھی نہ مٹے گا یہ سو بار جلاوگے سو بار جلاوگے پھر بھی نہ مٹے گا یہ سو بار جلاوگے پھر بھی نہ مٹے گا یہ قرآن کا محافظ خود اللہ کیا کہنا اچھا ہے بھئی حکمت یہ خدا کی ہے آقا کو بچانے کی حکمت یہ خدا کی ہے حکمت یہ خدا کی ہے آقا کو بچانے کی حکمت یہ خدا کی ہے حکمت یہ خدا کی ہے آقا کو بچانے کی ایغار تیرے موہ پر مکڑی کا یہ جالا ہے ایغار تیرے موہ پر مکڑی کا یہ جالا ہے اس شخص کا چہرے پر ایک شیر اور اکمل بھائی آپ سب کی ذہین سماتوں کے حوالے ان چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کے حوالے کر رہا ہوں حاضر کر دیتا ہوں بہت خوبصورت شیر ہے دیکھئے گا بطور خاص سمات فرمائیں کہ تاریخ یہ شاہد ہے تاریخ یہ شاہد ہے تم پڑھ کے ذرا دیکھو تاریخ یہ شاہد ہے تاریخ یہ شاہد ہے تم پڑھ کے ذرا دیکھو تاریخ یہ شاہد ہے تم پڑھ کے ذرا دیکھو اسلام کو غربت میں سرکار نے پالا ہے کیا بات ہے بھئی سچ ہے اسلام کو غربت میں اسلام کو غربت میں سرکار نے پالا ہے سبحان اللہ دیکھئے یار یہ ایسی ایسی فرمائش آ رہی ہے کہ اگر دیکھئے کوئی صدر تو یہاں ہے نہیں اس وقت صدر آپ ہی ہیں سمجھ لیجئے میں نے ابھی نات پڑی ہے تو اس میں آ گیا تھا شیر ایک شیر تو آیا تھا پہرحال بچوں دیکھیں آپ لوگوں کی فرمائشیں سراخوں پہ لیکن ناتیا مشاعرے ہوتے ہیں ماحول کیا چل رہا ہے پورے ہندوستان کا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بڑی مشکلات سے بڑی مشقتوں سے جدو جہد کے بعد کسی چھوٹے سے پروگرام کا پرمیشن ملا کرتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی ماں والی اچھا یہ شاہید جمال کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا ہاں میں پڑھوں گا میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے قبل ایک ناتے پاک جو میرا دل چاہ رہا ہے سنانے کے لیے اکمل بھائی بڑا خوبصورہ سا ترنم میں اچھی ناتے پاک ہے اچھا ماحول بن جاتا ہے انشاءاللہ اس کو میں آپ تک پہنچا دوں اجازت ہے شریک ہو جائیے کہ تھوڑا سا آپ لوگ شریک ہو جائیں بھائی بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کیوں چچا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر بارہ کے بعد وہ اللہ بچ چکا ہے نو بجا لیجئے چائے ہوئے پھلا دیجئے ان کو تو اچھے لگیں گے تھوڑا سا اور مطلعہ آپ ہی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں سمات فرمالے کہ تم بھول جاؤ گے کیا بات ہے تم بھول جاؤ گے پڑھوں اس نادے پاک کو بہت بہت مزے سے سنیے گا مزے انشاءاللہ میں پورے موڑ میں پڑھ رہا ہوں حادیر کرتا ہوں سنیں کہ تم بھول جاؤ گے پھر واپس آنا کہ تم بھول جاؤ گے پھر واپس آنا مدینے کی نگری میں جا کر تو دیکھو کہ تم بھول جاؤ گے پھر واپس آنا مدینے کی نگری میں جا کر تو دیکھو میں آپ کو لیے چلتا ہوں بریلی شریف میری بات غور سے سنیے بچوں یہ جو بڑے لوگ کھڑے ہیں بریلی شریف میں امام احمد رزا خا فازل بریلوی کی تربت ہے بریلوی مسلک کے ہمارے بھائی بہت عقیدہ رکھتے ہیں بہت محبت یعنی امام آزم مانتے ہیں بلکل مانیے شوق سے مانیے میں کوئی تنقید کوئی ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ شوشل میڈیا پر لائیب چل رہا ہے لیکن تھوڑا سا ہٹ کر اگر میں نے کچھ نیا کہنے کی کوشش کر دی ہو تو آپ سب شریف ہو جائیے گا پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمالیں کہ تم بھول جاؤ کہ پھر واپس آنا مدینے کی نگری میں جا کر تو دیکھو بھولا دوں گے فورنے بھولا دوں گے فورنے берے لی کا سرما بولا دو گے فوراں بریلی کا سرماں ذرا خا کے تیبا لگا کر تو دیکھو کہ دم ہونے جاؤ کہ پھر واپس آنا مدینے کی نگری میں جا کر تو دیکھو اس میں کچھ میڈیا والے ایسے ہیں ماشاءاللہ جو بھول جاتے ہیں اپنا کیمرہ ایمرا گھومانا شائر کو سننے کے چکر میں ایسا ہی ہے نا بھائی ماشاءاللہ دیکھئے سب اتنا زندہ دلی کے ساتھ سن رہے ہیں اللہ سلامت رکھے یہ ایک شمیم بھائی کے صاحب زادے بھی ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں آپ سب کے حوالے بتا اور خاص حاضر کر دیتا ہوں فرمالیں کہ تم بھول جاؤ گے پھر واپس آنا ایک شیر پڑھتا ہوں کہ نبی جگ سے جس وقت فرمائے پردہ تھی عرض و سمان کی ہر ایک شیف سردہ نبی جگ سے جس وقت فرمائے پردہ تھی عرض و سمان کی ہر ایک شیف سردہ اڑا دوں گا سر میں یہ فاروق بولے اڑا دوں گا سر میں یہ فاروق بولے محمد کو مردہ پتا آ کر تو دیکھو کہ تم بھول جاؤ کہ پھر واپس آنا ایک شیر ایک بند اور آپ تک پہنچا رہا ہوں اسٹیج بھائی بہت کمزور ہے میں کیوں جھوڑ بولوں کیونکہ روز یہی کرنا ہم لوگوں کو ہے ٹھیک ہے لیکن جو بات سچ ہے آپ لوگ مہینے دو مہینے چار مہینے میں ایک پروگرام ہوتا ہے ادھر روز کا معاملہ وی دیکھی ہے سارے لوگوں کے موں میں پان ہے کسی کے موں میں کملا پسند ہے مولانا کھڑا سا شریک ہو جائیں گے تو اچھا لگے گا ہم لوگوں کی انرجی آپ لوگوں سے ہوتی ہے بھائی ایک شیر پڑھتا ہوں تڑپ جائیں گے قسم خدا کی ٹھیک ہے اسٹیج والوں کو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ یہ بند پڑھوں گا تو یہ لوگ نوازیں گے سارے لوگ اکمل بھائی کی پوری ٹیم انشاءاللہ نوازیں گے حاضر کر دیتا ہوں سماعت فرمالیں کہ وہاں ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم وہاں ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم وہاں ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم پڑے ہوں گے سجدے میں شاہ ہے دو عالم دیا بخش ہم نے ہر کے امتی کو کہے گا خدا سر اٹھا کر تو دیکھو کہ تم بھول جاؤ مطلع بطور خاص حاضر کر دیتا ہوں سنیں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و سنائے شہے ابرار میں ہر لحظہ گھر بار آپ لوگ اپنی نشیستیں لیں اور بیٹھ کر ہی وہاں سے صرف ہاتھ اٹھا کر بولیں گے سبحان اللہ وہی میرے لئے کافی ہے بند حاضر کرتا ہوں مطلع بطور خاص حاضر فرمالیں عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و سنائے شہے ابرار میں ہر لحظہ گھر بار ورنہ وہ ورنہ وہ سید علی نصبی ہاں وہی امی لقبی حاشمی و متلبی وہ عربی وہ وہ کرا شیو و مدنی اور کہاں ہم سگو نہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار دو تین بند چھوڑ رہا ہوں بہت جلدی جلدی سیدھے سیدھے اس بند تک پہنچتا ہوں کہ زمین و زمین تمہارے تمہارے لئے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماں اور سماں یہ امن و اماں تمہارے لئے اشارے سے چاند چیر دیا چوبے گوئے خوری کو پھیر دیا دوبے گوhöے دین کو تمہارے لیے نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لوح مبی کہی بھی کوئی خبر ہی نہیں جو رمد کھولی عذر کی نگاہ تمہارے لیے صحابے کرم زمانہ جیئے کہ آب نعم زمانہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاہ کے سیئے وہ اشرفیاں تمہارے لیے کہ لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے محمد ہمارے پڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایمان کٹ گھرے میں کھڑا ہو جائے گا آپ کا ناتِ رسول پڑھی جا رہی ہے اور آپ اگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو مسئلہ آپ کے لیے دکت ہو سکتی ہے پیش کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خرید اللہ محمد ہمارے ایک بار زیارت کو آقا تیبا میں مجھے بلوا لینا پر نور و رحمت کا گمبت ان آنکھوں سے دکھلا دینا گھری ہے گناہوں کی سر پر نیکی کا سہارا کیا کرنا ہم جیسے گناہگاروں کو تم کالی کملی میں چھپا لینا کہ کیا ہوگا قیامت کا عالم سب ہوں گے پیاسے محشر میں ارے اس روز مبارک ہاتھوں سے تو سر کا جام پھیلا دینا کہیے موہر ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ بھئی جواب نہیں ہے زندہ بات کیا کہنا بھئی اصد بھئی آپ کی انداز کو میں سلام کرتا ہوں زندہ بات سبحان اللہ بہت خوب زندہ بات مجھے میں بہت سمجھدار ہوں الحمدللہ یہ آخری کلام پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ایک بند پڑھ کر میں اپنی جگہیں لے لوں گا حاضر کر دیتا ہوں سمات فرمالے بطور خات شریکو یہ تھوڑا سا تھوڑا سا یہ پیچھے والا بھی مولا تھوڑا تھا شریکو یہ جو سیلی پر بیٹھے ہوئے حضرات ہیں آپ لوگو بھی شریک ہو جائے یہ تھوڑا سا یہ جو پیچھے سیلی پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی اپنے لیے بولیے سبحان اللہ بولیے تھوڑا سا سبحان اللہ بند حاضر کرتا ہوں سنیں ورفعنا لکا ذکرک سایا تجھ پر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے سیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لکا ذکرک میں ہوں قدرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سجد آتا میرے آقا نہ ولی ہو نہ کال اندر میرے جیسے تو بہت ہیں کیا بات ہے بہا سبحان اللہ بے جیسے تو بہت ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں جو تیرے در پہ کھڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفع نالا کا ذکرک وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے کیا بات ہے